جلسے میں حکومت پر کڑی تنقید کی ہے اسی بارے میں بات کریں گے وزیر اطلاعات پرویز رشید سے پرویز رشید صاحب عمران خان کا کہنا ہے کہ آج یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ میاں صاحب سے بہتر آصف زرداری تھے اور حکومت نے سابق دور کے مقابلے میں کئی گناہ کرزہ بڑھا لیا ہے آپ کا کیا موقع ہے اس بارے میں پہلی بات ہے کہ عمران خان صاحب میں جو الزامات لگائے ہیں یہ ہم پچھلے دس بارہ سال سے ان کے موں سے یہ الزامات سن رہے ہیں اگر ان الزامات میں کوئی سچائی ہوتی تو پھر پاکستان کے عوام ان پر جکین کر لیتے اب بالکل سب کو سمجھ آگئی ہے کہ عمران خان جھوٹ بولتے ہیں اور اسی لیے جھوٹ بولنے کی وجہ سے لوگ ان کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیتے پیپلز پارٹی کے لوگوں اپنے گلے سے لگانا انہوں نے شروع کر دیا ہے یہ جو ان کے ساتھ امیدوار کھڑے تھے یہ پیپلز پارٹی چار دن دن پہلے تک یہ پیپلز پارٹی میں تھے تو اب تو انہیں آصف زرداری کی کرپشن بھی اچھی لگے گی انہیں آصف زرداری نے جو پانچ سال بیٹ گورننس کی ہے وہ بھی اچھی لگے گی انہیں آصف زرداری کی ہر چیز اچھی لگے گی اس لیے کہ وہ آصف زرداری کے موڈل کو خیبر پختونخواہ میں اپنا چکے ہیں عمران خان کا گورننس کا موڈل وہی ہے جو آصف زرداری صاحب کا پاکستان میں موڈل تھا اور جس طریقے سے پاکستان کو اندھیروں کے حوالے کر کے آصف زرداری صاحب گئے تھے عمران خان صاحب نے خیبر پختونخواہ کو اسی طرح اندھیروں کے حوالے کیا ہوا ہے ہم جہاں ہماری حکومت ہے اس کی تصویر لے کے عمران خان صاحب اور اپنے صوبے کی تصویر لے کے پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ انہوں نے دھائی سال میں کونسا کارنامہ سرمجام دیا ہے لہذا اب یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹوں کا اگر عالمی مقابلہ ہو تو وکٹری سٹینگ پہ عمران خان کھڑے ہوں گے اس کے علاوہ ان کی تقریر کو کوئی دوسرا تفسرہ نہیں کیا جا سکتا پرویش صاحب انہوں نے ٹیکس چوری کا بھی الزام لگا ہے جی نواز شریف صاحب نے اس سال چالیس لاکھ ٹیکس ادا کیا ہے عمران خان تین سو کنال کے گھر میں رہتے ہیں وہ کسی جلسے میں یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کتنا ٹیکس ادا کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ پرویش صاحب جیونیو سے بات کرنے کے لئے